بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید کرتے ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ ابن سینہ کے فلسفیانہ نظریات کے ہم جائزہ لینے جا رہے ہیں ہمارا سبق نمبر اٹھارہ ہے گدرشتہ سبق میں ہم نے ابن سینہ کے حالات زندگی کو پڑھا تھا آپ کا نام و شجر نصب کیا ہے نیز ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ آپ کی تاریخِ ولادت اور جائے پیدائش کہاں کی ہے ابن سینہ کی تعلیمی اور تربیتی لیاقت اور کن اسازہ سے آپ نے کن کن علوم کو پڑھا اور آپ کی عمر کیا تھی یہ بھی ہم نے دیکھا ابن سینہ کا مذہب اور آپ کے اخلاق و آداد کے ہم نے جائزہ لیا آپ کی تصنیفی لیاقت کی بھی ہم نے اجمالی فہری سے دیکھی تھی آج کے سبق میں ہم ابن سینہ کے فلسفیانہ نظریات کو پڑھ رہے ہیں جن میں ابن سینہ کا نظریہ خدا اور ابن سینہ کا نظریہ نبوت قابل ذکر ہیں ابن سینہ کا نظریہ نفس روح آپ نے روح سے متعلق بھی اپنی آرہ پیش کی ہیں انہیں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے ابن سینہ کا نظریہ علم یعنی علم کیسے حاصل ہوتا ہے اور کسی چیز کا ادراک کیسے کیا جاتا ہے آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ ابن سینہ کا نظریہ خدا کیا ہے مسلم فلسفے میں ڈاکٹر عبدالخالق صاحب اور پروفیسر یوسف شدائی صاحب لکھتے ہیں ابن سینہ کے نظریہ خدا تعالی کی ذات منفرد اور یقتہ ہے اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں آپ کا کوئی شدیک نہیں آپ کا کوئی مثل نہیں وہ واجب الوجود اور متلق طور پر سادہ ہے باقی تمام اشیاء ممکن الوجود ہیں اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود کہنا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کے غیر کو ممکن الوجود کہنا یہ تقریبا تمام مسلم فلسفہ اور حضرات متقلمین میں اتفاقی عقیدہ اور نظریہ ہیں حتی کہ بعض مغربی فلسفہ نے بھی اللہ تعالیٰ کو دگر عبارتوں سے واجب الوجود اور اللہ کے علاوہ تمام اشیاء کو ممکن الوجود تسلیم کیا ہے اس لیے کہ واجب الوجود وہ ذات ہوتی ہے جس کا ہونا اصل ہو اور نہ ہونا یہ ممکن ہی نہ ہو ابن سینہ کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک مکمل وحدت ہیں حتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں بھی یکتائی پائی جاتی ہیں ذات خدا بندی پر صفات خدا بندی مستزاد نہیں ہیں ابن سینہ اس مقام پر معتزلہ کے ہم نواء اور ہم خیال ہیں جیسے معتزلہ نے صفات اور ذات میں کوئی فرق نہیں کیا بلکہ دونوں کو عین مانا ہے یعنی صفات یہ این ذات ہیں جبکہ اہل سینہ بل جماعہ صفات کو ذات کے مفہوم سے الگ تسلیم کرتے ہیں یعنی صفات کا مفہوم ذات کے مفہوم پر زائد ہے جسے حضرات متکلمین نے یوں بھی تعبیر کیا کہ صفات خدا بندی یعنی صفات خدا بندی نہ این ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں این ذات اس لیے بھی نہیں کہ ذات اور صفات کے مفہوم جدہ جدہ ہے اور غیر ذات اس لیے نہیں کہ یہ صفات ذات خدا بندی سے جدہ نہیں ہو سکتی ہیں اس لیے علماء اہل سنہ بل جماعہ نے صفات خدا بندی کو قائم بالذات تسلیم کیا ہے ابن سینہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات محد سلبی نوعیت کی ہیں اور وہ اپنے آپ کو جانتا ہے اس شعور کے حوالے سے وہ ان تمام موجودات کا علم رکھتا ہے جن کا اس سے صدور ہوتا ہے یہاں پر ابن سینہ نے فلاسفہ کی تقلید کرتے ہوئے اس بات کے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ ججئیات کو جانتے ہیں فلاسفہ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اگر ہم ججئیات کے علم کو ثابت کریں گے تو ججئیات چونکہ بدلتی رہتی ہیں تو علم خدا بندی میں تغیر لازم آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے شیعان شان نہیں ہیں یعنی ججئیات کے بلا باستہ جاننے کے عقیدے سے خدا تعالیٰ کے ہاں نقص اور تبدیلے کے امکانات کا شائعبہ پیدا ہوتا ہے امام غزانی اور دیگر حضرات متقلمین نے اس کے مدلل جوابات بھی دیئے ہیں اور اس سے نظریہ کا ابطال بھی کیا ہے یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف کلیات کا علم ہے ججئیات کا علم نہیں ہے یہ عقیدہ اور یہ نظریہ غلط ہے مزید اس مقام پر ابن سینہ فرابی کے ہم نواء نظر آتے ہیں ابن سینہ کے اس بارے میں فرابی سے مکمل اتفاق ہے کہ کائنات خدا تعالیٰ سے ایک لزوم کے ساتھ سادر ہوئی ہے اور یہ صدور کا عمل کئی واسطوں سے گدر کر ہماری اس زمان و مقام کی کائنات پر منتج ہوا یعنی فرابی نے جیسے کائنات کے صدور کو بلا ارادہ تسلیم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کائنات بغیر ارادہ کے سادر ہوئی ہیں ابن سینہ بھی اسی خیال میں فرابی سے متفق ہیں اس لیے کہ ان کے ہاں ایک اصول ہے الواحد لا يصدر عنہ الا الواحد کہ ایک سے ایک ہی چیز کے صدور ہو سکتا ہے اور جو ایک چیز ذات خداوندی سے صادر ہوئی وہ عقل اول ہیں اور عقل اول سے عقل دوم اور اس سے عقل سوم اور یوں کرتے کرتے عقول عشرہ اور افلاق کی ایک ترتیب بن گئی ابن سینہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ خیر مطلق ہے اللہ تعالیٰ محب خیر ہی خیر ہیں اس لیے جب اللہ تعالیٰ خیر ہیں تو کائنات میں شر کی تخلیق ہی نہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا وہ سب خیر ہی خیر ہیں اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں شر بھی موجود ہیں تو شر کے متعلق ابن سینہ نے یہ نظریہ دیا اللہ تعالیٰ نے محض خیر کو ہی پیدا کیا شر کی جو حیثیت ہیں یہ اضافی اور اتفاقی ہیں یعنی ایک چیز ایک طرف سے اگر ہم دیکھیں تو وہ خیر ہوتی ہیں لیکن اس کے مخالف کی طرف سے اگر ہم دیکھیں تو اس مخالف کے لئے وہ شر بن جاتی ہیں جیسے ایک بہادر آدمی اب یہ بہادری اس کے لئے صفت ہے اور یہ خیر ہی خیر ہیں لیکن جب یہ بہادری دشمن کے سامنے آئے گی اور دشمن اس بہادر شخص سے نقصان اٹھائے گا تو اس کے لئے یہ شر بن جائے گی خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یقتعہ ہیں ابن سینہ نے یہی قول نقل کیا مزید ابن سینہ کا کہنا ہے کہ صفات عبارہ تعالیٰ یہ سلبی نوعیت کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات یہ آپ کی ذات پر مستضاد نہیں ہیں یعنی صفات اور ذات میں یقتعہی ہے ابن سینہ نے صدور کائنات اور عقول عشرہ کا قول بھی اختیار کیا اور انہیں اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی ہے ابن سینہ کا ماننا ہے کہ خدا تعالیٰ کو جزئیات کا علم نہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر جزئیات کے علم ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے شیعہ نشان نہیں چونکہ جزئیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں جزئیات کے تبدیل ہونے سے علم خداوندی میں تغیر لازم آئے گا مزید ابن سینہ نے کہا کہ خدا تعالیٰ خیر مطلق ہے اور شر کی توجیح اتفاقی ہے یعنی آگ ایک طرف سے دیکھا جائے تو آگ جلاتی ہے یہ خیر ہیں لیکن جو چیزیں جل جاتی ہیں اگر ان جلنے والے چیزوں کے نظریت سے ہم دیکھیں تو اس میں شر پایا جاتا ہے تو شر یہ محب نسبت ہے اور اتفاقی ہے یعنی آگ کے نسبت ہم خیر کی طرف کریں تو وہ خیر بن جاتی ہیں اور اگر شر کی طرف کریں تو وہ شر بن جاتی ہیں ابن سینہ کا نظریہ نبوت مسلم فلسفے میں ڈاکٹر صاحبان لکھتے ہیں ابن سینہ کا خیال تھا کہ نبوت ایک ایسی قابلیت کے نام ہے جس کی بدولت استدلال کی مختلف منازل تے کیے بغیر حقیقت متلقہ تک رسائی ہو جاتی ہیں یعنی حضرات انبیاء کرام علیہ وسلم وہ استدلالات کے محتاج نہیں ہوتے وہ اپنی لیاقت اور قابلیت کی وجہ سے حقیقت متلقہ تک بغیر یہ منازل تے کیے پہن جاتے ہیں یعنی یہ وہ استعداد ہے جو عام لوگوں میں نہیں پائی جاتی عام لوگ اگر کسی جگہ پر پہنچنا بھی چاہے تو انہیں منازل تے کرنے پڑتی ہیں لیکن انبیاء علیہ وسلم حقیقت متلقہ تک بغیر منازل تے کیے پہن جاتے ہیں ابن سینہ نے اس مثال سے بھی بادے کرنے کی کوشش کی کہ ایک شخص اگر ماہر ریاضی دھان ہو تو اسے ریاضی کے مسئلہ حل کرنے کے لیے جمع تفریق اور ضرب و تقسیم وغیرہ کے حساب میں لگنا نہیں پڑے گا اور وہ براغ راس اور فی البدی وہ اسے مشکل مسئلے کے بھی جواب دے دیں گے جس مسئلے کے لیے ایک عام شخص جمع تفریق کر کے اور فارمولاز کا انتباق کرتے ہوئے کلیات کے اجراء کرتے ہوئے جہاں ایک عام شخص طالب علم پہنچے گا ایک ماہر ریاضی دان وہاں پہلے مرحلے میں ہی پہنچ جاتا ہے شعور نبوت اگرچہ ایک نبی کی ما بہی الانتیاز خصوصیت ہے اس کے فرائز میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں معاشرے کی اصلاح کرے نبی اس اعتبار سے ایک معلم اخلاق اور روحانی رہنما ہوتا ہے کہ وہ اپنے تجربات کی روشنی میں ایک معاشرے کے لیے رہبر بن جاتا ہے جس کا وظیفہ یہ ہے کہ ارد گرد پائی جانے والی برائیوں کی نشان دیکھی کرے اور لوگوں کو نیکی کی تعلیم دے اور صحت مند معاشرے کی تشکیل کا باعث بنے ابن سینہ کا کہنا ہے کہ اگر ایک شخص ماضی کے دریچوں میں کھو جائے اور خیالات کی دنیا میں گم ہو جائے اور وہ اس دنیا میں خیالات میں کسی شخص سے بات کرے جو کہ حقیقت میں موجود نہ ہو تو اسے لگتا ہے کہ وہ بندہ جو وہاں موجود نہیں ہے وہ اس کے پاس ہے اس کی آباس سن رہا ہے اسے جواب دے رہا ہے یعنی قوت خیال اسے حقیقت کی طرف لے جاتی ہے اور اسے ایسا لگتا ہے محسوس ہوتا ہے گویا کہ وہ غائب بندہ موجود ہیں ابن سینہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ مسئلات والسلام کی قوت متخیلہ اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ آپ حضرات غائب چیزوں کو محسوس و مشاہد بنا کر پیش کر دیتے ہیں یعنی ایک نبی اپنے پیغام کو مؤثر بنانے کیلئے بھی تخیل سے کام لیتے ہیں جزا اور سزا کے غیر مرئی تصورات ابھی امت نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ نہیں کیا جزا اور سزا کے مراحل سے نہیں گزری لیکن انبیاء علیہ مسئلات والسلام اسے ایسے بیان کرتے ہیں عبام الناس کو نیکیوں کی ترغیب دلانے اور برائیوں سے اجتناب کی تلقین کرنے کے لیے ان غیر مرئی تصورات کو ایسے بیان کرتے ہیں جو فہم انسانی میں آسانیہ پیدا کرتے ہیں ابن سینہ نے نبوت کی ابحاث میں انبیاء علیہ مسئلات والسلام کے معجزات کو بھی بیان کیا ہے چونکہ فلسفیانہ نگاہ یہ دور رس ہوتی ہے جہاں ایک عام بندے کی رسائی نہیں ہوتی اس لیے عام شخص معجزات کو خلاف عادت سمجھتا ہے اور معجزات یہ عادت کے خلاف افعال کے صدور کا نام ہے ابن سینہ معجزہ اور کرامت کے قائل ضرور تھے لیکن وہ انہیں خلاف فطرت اور خلاف واقع تصور نہیں کرتے تھے بلکہ وہ انہیں طبعی مانتے تھے کہ یہ عام بات ہے جیسے باقی چیزیں سورت کا طلوع غروب ہے ایسے ہی یہ چیزیں بھی معجزات جو ہم خلاف عادت سمجھتے ہیں یہ بھی طبعی ہیں آپ نے اپنی کتاب اشارات کے آخر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ کسی بزرگ نے درویش نے ایک طبیل مدت تک کھانا نہیں کھایا یا کوئی ایسا کام کیا جو اس کی قوت سے زیادہ تھا یا کوئی پیش گوئی کی یا اس کی بدعا کی بجے سے کوئی شخص زمین میں زندہ دھنس گیا یا زلزلہ آ گیا یا درندہ مسخر ہو گیا کوئی شعر وغیرہ سباری بن گئی تو اس سے انکار نہ کرو کیونکہ یہ ان سب کے اسباب طبعی ہو سکتے ہیں ابن سینہ کہتے ہیں کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو خلاف عادت ان تمام اشیاء کی علتیں خود فطرت میں ہمیں مل سکتی ہیں ہم اپنی کم علمین کی وجہ سے انہیں خلاف عقل یا قوانین فطرت کے خلاف سمجھتے ہیں خلاصہ ابن سینہ نے نبوت کا امتیازی وصف قوت خیال کا مضبوط ہونا قرار دیا ہے اور آپ معجزات کو طبعی مانتے تھے ابن سینہ کا نظریہ نفس و روح ابن سینہ نے مشہور فرانسیسی مفکر ڈیکارڈ کے نظریہ روح کے مثل اپنے نظریہ کے بنیاد رکھی فرق صرف یہ ہے کہ ڈیکارڈ نے تشکیق کے طریقے سے اپنے نتائج کو اخذ کیا یعنی اپنے ذات میں شک کیا اور اپنے ہونے میں شک کیا اور آخر میں یہ نتیجہ نکالا کہ چونکہ میں سوچ رہا ہوں اس لیے میں موجود ہوں لیکن ابن سینہ نے یہ نتیجہ شک کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک فرضی داستان سے اخذ کیا ابن سینہ نے کہا کہ اگر ایک شخص بلوغت کی حالت میں پیدا ہو اسے عقل ہو سب کچھ ہو اور وہ ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اس کے خارج میں کچھ بھی نہ ہو کسی خلا میں ہو خلائے محض میں ہو وہاں کوئی ایسی خارجی شئے موجود نہ ہو جس کا وہ حصی طور پر ادراک کر سکتا ہو اور اتنا کہ وہ اپنے حواسے خمسہ سے اپنے آپ کو بھی نہ چھو سکتا ہو یعنی اس کا ہاتھ اس کے جسم سے مس نہ ہوتا ہو اور وہ اپنے آپ کو دیکھ بھی نہ سکتا ہو تب بھی اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم موجود ہو یا نہیں یعنی اس نے اپنے آپ کو نہ چھوا نہ دیکھا نہ ہی اس نے اپنی ذات کے علاوہ خارج میں کسی چیز کو دیکھا اگر اس سے پوچھ نہیں کہ آپ موجود ہیں یا نہیں تو وہ یقینا یہی کہے گا کہ جی میں موجود ہوں اسے اپنی ذات کا علم ضرور ہوگا ابن سینہ کہتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روح یہ جسم سے الگ چیز ہے ہم اپنے جسم کی نفی تو کر سکتے ہیں لیکن اپنے ذہن کے غیر موجود ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ابن سینہ کی نزیق روح کی حیات بعد الموت انفرادی ہوگی یعنی روح زندہ رہے گی اور جسم مرجا جائے گا مر جائے گا اور اسی سے آپ نے ان صوفیہ کے نظریات کی تقذیب بھی کی جو فناف اللہ کا تصور پیش کرتے ہیں ابن سینہ کہتے ہیں کہ روح تو باقی رہے گی روح اور جسم کی سانویت یعنی جدائی سانویت دونوں جدہ جدہ ہیں الگ الگ ہیں اس کے باوجود ابن سینہ کے نزیق ہر روح کسی جسم کے ساتھ مقصود قسم کا تعلق قائم کر لیتی ہیں ابن سینہ نے قوت ارادی کے متعلق بھی اپنی آراء پیش کی اور کہا کہ یہ قوت ارادی ایسی چیز ہیں جو صحیح کو بیمار کر دے اور بیمار کو صحیح کر دے قوت ارادی میں یہ طاقت باہر کیف موجود ہے یعنی اگر ایک سہت من شخص اس میں وہم پیدا ہو جائے کہ وہ بیمار ہے تو وہ حقیقت میں بیمار ہو جائے گا اسی طرح لکڑی کا ایک تختہ اگر زمین پر رکھ دیا جائے تو چونکہ ہم زمین پر چلتے ہیں تو اس تختے پر بھی ہم چلنا شروع ہو جائیں گے لیکن اگر یہی تختہ کسی دریا یا پل وغیرہ پر رکھ دیا جائے اور وہاں نیچے پانی ہو تو اب ہمیں ڈر ہوگا ہماری قوت ارادی کمزور پڑ جائے گی تو اس سے پل پر یا اس تختے پر چلتے ہوئے ہمارے قدم ڈگ مگانا شروع ہو جائیں گے ابن سینہ کا نظریہ علم سوال یہ ہے کہ ہم علم کیسے حاصل کرتے ہیں ہمیں تصورات کیسے حاصل ہوتے ہیں اس پہ مختلف فلاصفہ نے مختلف آرہ پیش کی ہیں بنیادی طور پر کسی شیئے کو جاننا اسے نام دینا ہے جب جان لیے تو اسے ہم نے نام دے دیا اور اس نام دینے کے عمل میں کچھ تصورات لازمی طور پر کار فرما ہوتے ہیں مثال کے طور پر گول میز کا تصور کرنا اور لمبی دیوار کا تصور کرنا مٹھے سیب اور کڑوے پانی کا تصور کرنا رنگوں کا تصور کے نیلہ آسمان انچا پہاڑ یہ سارے تصورات ہمارے ذہن میں آتے ہیں آئے یہ تصور آئے کہاں سے افلاتون کے بقول انسان دنیا میں آنے سے پہلے اس نے عالم امثال کا مشاہدہ کیا جسے ہم عالم مثلی بھی کہتے ہیں اور وہاں پر ہم نے ان چیزوں کو دیکھا تو تصور ہمارے ذہن میں بیٹھ گئے اور دنیا میں آنے کے بعد ہمارے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے تو ہم آسانی سے ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں لیکن ارستو کا کہنا یہ تھا کہ تصورات خارج سے نہیں آتے بلکہ خود اشیاء کے اندر موجود ہوتے ہیں ہر شئے لازمی طور پر صورت اور مادے سے مرکب ہے تو صورت اور مادے سے مرکب ہونے کی وجہ سے وہ شئے خود ہی ایک تصور دے رہی ہوتی ہیں ابن سینہ نے افلاتون اور ارستو ان دونوں حکامہ سے استفادہ کرتے ہوئے آپ نے ایک الگ رائے دی ابن سینہ کا موقف یہ تھا کہ علم کا حصول ایک تجریدی عمل ہے مثال کے طور پر حصی سطح پر شئے مدرکہ ہمارے حواس کے رو برو موجود ہوتی ہے ہم اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا چھو رہے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اکلی سطح پر اگر ہم کسی تصور کلیں تو مادی حوالہ وہاں موجود نہیں ہوتا ابن سینہ کے نظریہ علم میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے بیرونی اور اندرونی ذریعہ علم میں فرق کیا ہے بیرونی اسباب جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ تو حواس خمسہ ہیں یعنی انسان کا سننا سنگنا چکھنا دیکھنا چھونا یہ حواس خمسہ ہیں اور جو اندرونی حواس ہیں وہ بھی پانچ ہیں ایک حصے مشترک ہے جبکہ دوسری قوت مسورہ تیسری قوت متخیلہ اور قوت بہمیہ اور آخر میں قوت حافظہ ابن سینہ کہتے ہیں کہ ان داخلی پانچ حواس باطنہ میں سب سے زیادہ اہم قوت بہمیہ ہے خلاصہ درس کہ ابن سینہ نے اللہ تعالی کو ذات و صفات میں یکتہ مانا ہے ابن سینہ صفات خدابندی کو زائد بر ذات نہیں مانتے بلکہ وہ صفات کو این ذات تسلیم کرتے ہیں ابن سینہ نے نبوت کو زبردس قوت متخیلہ سے تعبیر کیا ہے ابن سینہ روح اور جسم میں دوئی اور ثانویت کے قائلے ہیں یعنی روح الگ جوہر ہے اور جسم الگ جوہر ہے ابن سینہ نے اسباب علم میں پانچ اسباب داخلی اور پانچ اسباب خارجی مانے ہیں آئندہ درس کے مندرجات ابن طفیل کے نام اور فلسفیانہ مقام ابن طفیل کے حالات زندگی اور ابن طفیل کی علمی خدمات والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ